موسیقی 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 اور اس کے لابے لکس دیپ اور ٹچی آدھر پردیس میں ہلکی بارس کی سمارہ جتا ہی گئی ہے دیس کے باقی سو میں بہت سمسوس کر رہے گا رازدانی ڈلی اور انسی آر کے علاقوں میں وائیو گرنٹا سوچکان جو ہے وہ خراب استطیق سے بہت خراب استطیق میں رہ سکتا ہے میں پوروطر مانسون استطیق جو ہے مان پوروطر میں جو مانسون کی اکتیویدی ہے وہ اگرے ارتاریس گھنٹوں تک تھی بھی رہے گی وہی بارس کا پرسار اور تریبتہ جو ہے انتیس تاریخ کو اور بڑھنے کی آسا جتائے گئے تمیلاڈو کیلل اور دکسی آنتری کناٹک اور دکسی تٹھی آندر پردیش میں ایک یہاں پر ایک ساتھ جو ہے پوروطر میں مانسون کا پہلا ویسپورٹ جو ہے وہ ہوگا یہ جو پوروطر مانسون جو ہے اس کا یہاں پر پوروطر مانسون کا جو پہلا جو ویسپورٹ جو ہے ہوگا کچھ علاقوں میں جو بارس جو ہے اورے کے آسا جتائے گئے بات اب کتے راجی ور موسم باق کے سمالچاروں کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہریانہ کے موسم کی تو ہریانہ میں موسم بدلہ ہے اب گرگراتی سردی سے لوگوں کا سامنا ہوگا دراصل بات یوں ہے کہ دیش کے کئی سہروں میں جو ہے سردیوں کا آگون ہو چکا ہے دیشتر تاپمان میں اورے بدلہ اس کو محصول بھی کیا جا سکتا ہے بیانے ورد دنوں میں تاپمان اور ادھیک تیجی سے آپ پر گرابٹ آنے کی موسم باق دورا سردھے کے آخر دنوں میں بارس کو لے کر ابھی ایسا جتائے گئے ہیں جس سے رات کے تاپمانے بڑھوٹری ہونے کی سمامنا ہے وہی کرسی موسم بگیان ویبھاگ جو ہے چودری چڑھ سی کرسی بھی سویتہلی ہریانہ ہیزار کے انسار جو ہے راجی میں بہت سمام طور پر سکھو سنما رہنے والا ہے اور اس طور پر پکسیم ہوا ہے چلنے سے راجی میں دن کے تاپمان میں ہرکی بڑھوٹری ہونے اور رات کے تاپمان میں گرابٹ ہونے کی سمامنا جو ہے ہریانہ کے اندر زتائی گئی ہے ہریانہ کے بعد بات کر لیتے ہے چتیس گھڑ کے موسم اپ ڈیٹ کی تو چتیس گھڑ کے کاری علاقوں میں پارہ جو ہے لوڑ کا ہے دراصل بات یوں ہے کہ چتیس گھڑ میں دنوں نمیتب تاپمان میں گرابٹ کا دوہ جاری ہے دراصل تر بھارت سے آ رہی ڈھنڈی ہوا اسے نمیتب تاپمان میں گرابٹ کی جاری ہے حالانکہ دن میں آپ پر گرمی کا اثر ضرور برکار ہے لیکن راتیں جو ہے سردی ہو مطلب رات میں سردی پڑھ رہی ہے پردیس کا سب سے نمیتب تاپمان جو ہے نارائن پور میں تیرہ دیسوں تین نگری شائیسے جو ہے وہ ریکورڈ کیا گیا ہے یعنی ٹھیک ٹاک سردی جو ہے فلال چتیس گھڑ میں دیکھنے کو مل رہی ہے چھتیس گھڑ کے بعد بات کر لیتے ہیں راجستان کی موسم کی تو آکی راجستان میں کس طریقہ رینے والا ہے موسم کیا کچھ اپ ڈیٹ سے راجستان کے موسم کو لے کرتے بتا دیں آپ کو کی راجستان میں چار چلو میں بائس کو ڈکر چیتابنے جارے کی گئی ہے ساتھ سیرو میں پارا جو ہے پناہ ڈگری سینچے آ چکا تصرف بات ہوئی کہ راجستان میں سردی تیجھ ہونے لگی ہے بیتی رات ساتھ سیرو میں نیونٹر تاپ ماند پندرہ سینچے آ گیا سیکر الواز میں سب سے ٹھنڈی رات رہی ہے نیونٹر تاپ ماند بارہ ڈگن کے آس پاس دائچوا موسم بیسے سگیوں کا انمان ہے کہ تاپ مان میں اس طرح کی اگلے کچھ دنوں تک جاری رہے گا تاپ ماند اتراو چلا جو ہے اگلے کچھ دن تک یہاں پر جاری رہنے کے آسات جتائے گئے ہیں اس کے ساتھ آج جو ہے راجستان سب سے ٹھنڈی رہا ہے جس کے ساتھ سے بکرنے جیسے میں راہر گنگانے گروہ چورو میں ہلکی باری سونے کے آسات جتائے گئے یعنی ہلکی مدھیم باری سونے کے آسات جو ہے وہ جتائے گئے ہیں راجستان کے بعد بات کر لیتے ہیں ایم پی یعنی مدھے پردیس کی موسم کی تاکر ایم پی کا کس طرح کرنے والا ہے موسم کیا کچھ اپ ڈیٹس ہے ایم پی کی موسم کو لکھ کر ایم پی میں جو ہے کئی زیروں میں تاپ مان میں گرابٹ آ چکی ہے دستگیری تک جو ہے پارا لوڑ گیا ہے دیسل ایم پی میں جو ہے پیسے کچھ دنوں سے لگاتار موسم بردار دیکھنے کو مل رہا تھا ابھی آگامی دنوں میں جو ہے پردیس کے اندر کئی زیروں میں تھنڈ بڑھنے والی ہے موسم با کرمان ہے کہ اس مہینی کے انتر جو ہے ہیسٹیشن جو ہے پنچ مڑی سائد پردیس کے کور ستھانوں میں نیونتب تاپ مان میں گرابٹ آ سکتی ہے کل بھی یہ نیونتب تاپ مان میں گرابٹ کا دور جاری رہا کئی علاقوں میں تاپ مان میں جب دست گرابٹ دیکھنے کو مل رہی